سورة الدہا کا جو اس کا جو شانی نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گیا ہے تو نے جبریل نہیں آیا اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاری ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وعی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس اب کوئی ایسے بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی مطمئن کئی راتوں تک آپ ذات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے کو ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غزہ اور ترو تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے حضور فرماتے کہ اس درجے وہی رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا برمنای طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاگ گذر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراست نہیں ہو گیا کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیت تاریخ ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورٹس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورٹس کھیل کود بھاگ دور لوگوں سے ملنا جلنا گفتگو ہے اسے دھکا دے دیا اسے مدا کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کٹ کھانے کو دورتی ہیں اور ایک انٹرو ورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے کسی وقت اسی حصہ کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ قیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا ہے قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخمی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخمی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر گئی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے رہتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذہری بلکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس اس صورت کا پڑھنا تریات ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالضُحَا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَاللَيْلِزَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانی ہے سکون اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر شخص جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو شکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حفظ نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے یہاں کا نظام چلانے کے لیے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی ہے اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک ایک سمجھئے کہ ایک جز ہے مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْعُولَىٰ اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے ظالم نے وہ بات کہی ہے جو بلکل ترجمانی ہے اس کی رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبعیت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی ہے اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراع کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بہت چکا ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یقیناً پچھلی ہر گھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اوٹھا درجہ دے کر آئے گا وَلَصَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوْ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھئے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَصَوْفَ يَرْضَوْ یہاں ہے وَلَصَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوْ صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَصَوْفَ يَرْضَوْ اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو فَلَصَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوْ آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ بھی سمجھئے کہ اسی انداز میں عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی میں پوستیوں بس چاہئے ہیں باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے چھ سال کے عمر میں والدہ گئی آٹھ سال کے عمر میں دادا گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادہ کے دل میں جو شفقت ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے عبد المطلیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کی تایا تھے وہ سر پرست تھے پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا ہے لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تاہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہنی صورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے بار دیا گیا ہے ایسی مہنی صورت اسے قتل کرنے ہیں یہ ہوا ہے تو فرمایا اور پھر جب آپ شعور کی پہتنگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقراب اسم ربک اللہ خلق میں مرحل آجاوائے گا اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیعت القمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گنویدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کی خواہش منت تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جنہوں کے ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نہ کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے تو اے نبی تقاضے ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کے سر پرستی کیجئے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگردان تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کریں اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائی دولوں طرح کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی بزد کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے دوسروں تک پہنچائے